کیونکہ ماتو شریف وہ جگہ ہے جو ہر شیف اینک کے بیئے بہت اہمیت کی جگہ ہے کیا اغدھف تھاکرے یہ میسج کنوے کرنے میں کامیاب رہے شیف اینکوں کے بیچ میں کہ دیکھئے جن شیف اینکوں نے ایمیل ایز کو چنا ان ایمیل ایز نے شیف اینکوں کو دھوکا دے دیا کیا یہ کنوے کرنے میں کامیاب رہے جو بھیڑ ہے اس سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے آپ تو وہاں پر موجود ہیں یہی سندیش دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں دیکھئے دراصل یہ بڑا سندیش دینے کی کوشش کریں ادھف تھاکرے کی انہیں مہو نہیں ہے اس کرسی کا جو مکہ منتری کی کرسی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے ان کے لیے اور یہ یہ بات لگاتار بالا صاحب تھاکرے کے سمجھ سے ہی چلی آ رہے ہیں کہ وہ خود بھی کبھی مکہ منتری نہیں بنے تو ابھی ادھف تھاکرے جس آسانی سے نکل کر ماتوشری سے جا رہے ہیں پہلا انہوں نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب ایکنا چندے سے بات کی ایسی خبریں سامنے آئیں کہ انہوں نے ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ ایسا کہا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب گھٹک دلوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی اس میں بھی یہ چرچہ ہوئی اس پوائنٹ پر چرچہ ہوئی کہ کیا مکہ منتری کا پت دیا جا سکتا ہے ایکنا چندے کو تو ادھف تھاکرے دراصل یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بڑا میسیج ہے ان کی طرف سے کہ ان کے لئے بہت آسان ہے وہ ورشہ سے نکل کر راپس ماتوشری چلے جائیں گے کیونکہ ماتوشری کی اہمیت ہے ماتوشری وہ جگہ ہے جہاں سے شیو سینہ چلتی ہے اور شیو سینہ کی طاقت ماتوشری سے ہے تو یہی وہ سندیش دے رہے ہیں کہ مکہ منتری کی کرسی کی ان کے لئے کوئی احمد نہیں ہے اس پر بنے رہنے کے لئے حالانکہ وہ ابھی مکہ منتری ہیں اس پر آخری دم تک وہ ٹکے نہیں رہنا چاہتے ہیں یہی وہ سندیش دے رہے ہیں اور وہ کتنی آسانی سے اسے چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جائیں گے واپس ماتوشری جا رہے ہیں یہی میسیج ہے مجھے لگتا ہے سمیرا میں آپ کو تھوڑا سا بریدر دوں گا آپ میرے ساتھ بنے رہیے ایک بار پھر سے ہم تین تصویریں دکھانا چاہیں گے سب سے پہلے ایک بار پھر سے یہ تصویر جو ورلی سی لنگ پر ادھاو تھاکرے کا انداز تھا ایک بار پھر سے دیکھیں یہ تصویر دیکھئے بہت بڑی بات ہے پہلے تھاکرے تھے جو ورشا گئے پہلے فل فریم پہ وہ شاٹ دکھائیے سنگل شاٹ جو بیچ والا ہے پہلے تھاکرے تھے جو ماتوشری چھوڑ کر ورشا گئے قریب 27 سال پہلے کی بات ہے منوہر جوشی جب مکہ منتری تھے تب بتایا جاتا ہے کہ رشمی جی جو کی ادھاو تھاکرے جی کی پتنی ہے وہ ورشا گئیں تو ان کو بڑا اچھا لگا ورشا دیکھ کر یہ اپنے پورے پروار کے ساتھ گئے ادھاو نے ایک انٹریو کے دوران یہ تک کہہ دیا کہ میرے لیے میری کرم بھومی تو ماتوشری ہے ورشا تو میں آتا جاتا رہتا ہوں لیکن وہ اس کا ٹھیک اولٹ ہو رہا تھا ماتوشری اکثر جاتے تھے ورشا میں رہ رہے تھے لیکن اس ورشا میں اگر بات کی جائے ستہ کے گڑکی جس کو چھوڑنے کے لیے جس کو چھوڑنے کے لیے دیوین فڈ نویس نے تین مہینے کا وقت مانگا تھا کیونکہ ان کو اپنے لیے گھر کھوجنا تھا اس ورشا سے وہ نکل کر واپس ماتوشری جا رہے ہیں لیکن ورشا میں آنا اور ورشا سے واپس ماتوشری جانا اس وقت یہ لیٹس ویشولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں ادھاو تھاکرے کا کیاول کیڑ آگے بڑھتا ہوا لوگوں کی بھیڑ یہاں پر یہ دیکھیں ماتوشری کی یہ تصویریں ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ماتوشری کی یہ تصویریں ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ یہ وہاں پر بھیڑتی شفزینہ کو کی ان کا بھیبادن کرنے کے لیے یہ ماتوشری کی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ماتوشری اگر آپ کو یاد ہوگا گاڑ شفزینہ کا گاڑ یہ دیکھیں بلکہ وہ پورا سٹریچ ہے ممبئی کا جس کو کہا جاتا ہے شفزینہ کا کوئی جو گاڑ ہے یہ ماتوشری کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہاں پر لوگوں کا حجوم دیکھئے ہمارے سیوگی اگر ماتوشری سے ہمارے ساتھ جڑ جائیں یہ دیکھیں تصویریں دیکھیں آپ کس طریقے سے لوگوں کا حجوم یہاں پر دکھائی دے رہا ہے بھاری سنکھا میں یہاں پر شف سینک ہیں شو آف سٹرنٹ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا شو آف سٹرنٹ سیدھے ایمبین سب کریں یہ کیا بولنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہیں گے یہ تصویریں دیکھیں آپ کے رائٹ سائٹ کا جو ویشولز ہیں میں چاہوں گا اس کو سرہ فریم کو بڑا کریں ماتوشری پلیز زرہ لکھ دیں وہاں پر یہ ماتوشری سے تصویریں آ رہی ہیں جو آپ کے جو دائیں تصویریں تھیں وہ ماتوشری کے تصویریں تھی جہاں پر ان کا انتظار ہو رہا ہے ادب تھاکرے کا اور یہ دیکھیں ورلی سی لنگ پر جب ادب تھاکرے نے ابھیوادن کیا جس کو کہا جائے نا سپاکس آف بالا صاحب تھاکرے تو شاید غلط نہیں ہوگا ظاہر زی بات ہے سپاکس آف بالا صاحب تھاکرے یہ دیکھیں یہ ہیں ماتوشری کی تصویریں میں چاہوں گا پلیز زرہ لوکیشن مینڈ میں لکھ دیں ماتوشری میں ادب تھاکرے کا انتظار ماتوشری میں شف سینک کر رہے ہیں ادب تھاکرے کا انتظار ماتوشری سے لائف یہ دیکھیں شف سینکوں کا حجوم یہ دیکھیں یہاں پر اور یہ ہے وہ گاڑی جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں قریب قریب پونے نو بجے پونے دس بجے ادب کا کافلہ نکلا پچیس منٹ کا سور اگر پیتانیس منٹ بھی بھی ہو تو اب سے کچھ ہی شنوں میں ماتوشری پہنچ جائیں گے ادب تھاکرے یہ دیکھیں یہ دو اس تصویروں کو سپلٹ کر دیں ایک طرف انتظار ہے دوسری طرف یہ دیکھیں بھیڑ کی تصویر تصویروں کو سپلٹ کر دیں